بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ تو یورپ میں ہو رہی ہے آپ اس کے بارے میں اتنا فکرمند کیوں ہیں آپ اتنی گہری نگاہ اس پر کیوں رکھے ہوئے ہیں یعنی یہاں تک بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ہے آپ کا اور آپ بلا وجہ ایک ایسی جنگ میں خامخہ حساسیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہت خودکش سوچ ہے یوکرین کی جنگ کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے اس جنگ کے دو بڑے بڑے پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ جو جنگ اس وقت یورپ میں لڑی جا رہی ہے وہ کسی بھی لمحے بھڑک کر ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے اور اگر عالمی جنگ بنی تو کیا اس کا اثر پاکستان یا مسلمان دنیا پر نہیں ہوگا اور دوسرا اہم ترین پہلو اس کا یہ ہے کہ جس انداز میں وہ جنگ لڑی جا رہی ہے جس طرح روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے وہی سارا سناریو بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی بن رہا ہے اور ہمارا دشمن بھارت تقریباً وہی حکمت عملی استعمال کرنا چاہتا ہے جو روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کی تھی اور جو خودکش پالسیز یوکرین نے بنائی ہیں کموں بیش تمام وہی خودکش پالسیز پاکستان کی ریاست بھی بنا رہی ہے روس نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے مقابلے پہ نیٹو ہے اور نیٹو کے اندر چار ایٹمی ممالک ہیں اور ایٹمی جنگ ہو جائے گی اس نے تو جنگ کی اور اتنا اگریسیولی اس نے پاسچر رکھا اس نے کہا کہ اگر روس کو یہ تھرٹ کرتے ہیں روس ختم ہو جائے گا دنیا سے تو پھر مجھے کیا پرواہ ایسی دنیا کی مجھے وہ دنیا چاہیے ہی نہیں جس کے اندر روس نہ ہو لہٰذا میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا یہ الفاظ ہیں اس کے سوچئے کس قدر ڈیرنگ کس قدر اگریسیولی آپ اس پاگل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس نے اتنا اگریسیولی پاسچر رکھا ہوا اور یوکرین میں داخل ہونے کے نتیجے میں اس نے پوری دنیا میں یہ تاثر دے دیا کہ نیٹو اب کسی کام کا نہیں ہے اس نے کوئی دانت نہیں ہے کوئی ٹیت نہیں ہے نیٹو میں جورت نہیں ہوئی جو پہلے یوکرین سے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں بچائیں گے اب ابینڈن کر کے چھوڑ کے غائب ہو گئے لیکن مسلسل نیٹو ممالک جو ہیں روس کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں جرمنی نے کہا ہے کہ ہم ہزاروں انٹی ٹینک میزائل اور سرفیس ٹو ائر میسائل جو ہے یوکرین بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ بغاوت برپا کریں گے اور ریزسٹنس بیلڈ کریں گے روس کے خلاف فرانس نے روس کا بحری جہاز روکنے شروع کر دی ہے جو اوروپ میں جا رہے تھے انگلیس چینل سے گزرا اس نے روک لیا ٹرکی پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ بوسفورس بن کر دو کہ روسی جہاز یہاں سے نہ گزر سکے یعنی بلا وجہ یہ روس کو اب چھیڑنا چاہ رہے ہیں یہ خود تو روس پہ حملہ نہ کریں لیکن اس حد تک روس کو زج کرنا چاہتے ہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں کہ روس خود ان پر چڑ دوڑے جتنے بھی ایسٹن یوروپین ممالک ہیں ان سے کہا انہوں نے کہ اپنی ائر سپیس بن کر دو کوئی روسی ائر لائن جو ہے وہ اوپر سے ان کے نہیں جا سکتے یوروپ جائے نہیں سکتی یوروپ جائے نہیں سکتی یوروپ جائے نہیں سکتی یوروپ سے ایسٹن یوروپ کے سارے ممالک انہوں نے بن کر دی دوسرے لفظوں میں تمام رشن ائر لائن اب یوروپ نہیں جا سکیں مگر ایڈ سیم ٹائم یہ روس کے بغیر ان کا گزارہ بھی نہیں ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے یوروپین ملک ہیں جو اپنی ساری گیس کی سپلائز روس سے لیتے ہیں جرمنی کی پچاس فیصد گیس روس سے آتی ہے باقیت کئی ملک ہیں جن کی سو فیصد سپلائز روس سے آتی ہیں سو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور ٹرکی سیچویشن ہے بہت سارے ممالک اس جنگ کو آبوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ سہونی جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کروائی تھی اور دوسری جنگ عظیم کروائی تھی وہی تیسری جنگ عظیم کروانا چاہتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری بہت سارے ممالک ہیں جو جنگ نہیں چاہتے لیکن نہ چاہنے کے باوجود یہ جو نیا عالمی نظام جن لوگوں نے قائم کرنا ہے جن لوگوں نے پوری دنیا میں یہ بیماری کے ڈرامے لگائے اور زہریلے لوگوں کے جسموں میں زہر ٹھوکا اور یہ جو سارا پلان بنایا ہے گلوبل ریسیٹ اور نیو ورلڈ آرڈر اور بیلڈ بیک بیٹر کا یہ بہت طاقتور لوگ ہیں ورلڈ اکنومک فورم کی اور انہوں نے جگہ جگہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جو سازش کر کے سیبوٹاش کر کے سورجن کر کے غداری کر کے دھوکہ دے کے ملکوں کے درمیان جنگیں کروا دیتے ہیں جو ہو رہا ہے exactly یہی اس وقت یکرین اور روس کے ساتھ ہوا ہے یکرین 97% عیسائی بول کے اس کی اوپر جو انہوں نے صدر لگایا ہے وہ ایک مسخرہ تھا کومیڈین ڈرامو میں ایکٹنگ کرتا تھا مسخرے کی ایک جگہ اس نے کہی صدر کی ایکٹنگ کر دی تو جناب اس کو مشہور کر دیا کتنا مشہور اچھا بھی اس نے صدر کی ایکٹنگ اچھی کیا اس کو سکت مجھ کا صدر بنا دو اب ظاہر ہے کہ جب آپ وہ ایک دھوبی کو ایک تیلی کو ایک مسخرے کو ایک بھانڈ کو آپ ملک کا صدر بنائیں گے تو پھر سرکس ہی ہوگا ملک میں اور یہی ہو رہا ہے اور وہ یہودی بھی ہے لہٰذا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بہت سرونگلی پرو اسرائیل ہے پرو زائنسٹ ہے ورلڈ اکنامک فورم کا خاص آدمی ہے اور اس نے وہی کیا اس نے اپنی پوری قوم کو لے جا کر جس طرح ہٹلر نے کیا تھا اس زمانے میں خود اس کو انہوں نے چڑھایا پوری جرمنی کو سیکنڈ بول وار سے پہلے انڈسٹری پہلی جنگ عظیم جو جرمنی تباہ ہو گیا تھا بیس سال کے اندر انہوں نے اٹھا کہ جرمنی کو عالمی طاقت بنا دیا اتنا طاقتور بنا دیا اور نظر پوری دنیا کو آ رہا تھا کہ جب ایک فیشسٹ نازی آئیڈیالوجی جرمنی میں آ چکی ہے اور وہ ایک سوپر پاور بن چکی ہے تو یہ نازی آئیڈیالوجیز کی فطرت ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس ہتھیار اور طاقت آئیں تو وہ ساتھ والے ملکوں میں چڑھ دوڑتے ہیں وہ اندر بیٹھی نہیں سکتے possible نہیں ہے نظر آ رہا تھا پوری دنیا کو 1938 میں 37 میں یہ documented بات ہے کہ چرچل نے اس وقت کہا تھا کہ جو کچھ طوفان اٹھ رہا ہے جرمنی میں مجھے خوف آتا ہے دیکھ کے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے ان سب کو پتا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن خود سپورٹ بھی کر رہا تھا اس لیے کہ آگے اسرائیل بنانے کے لیے ان کو وہ جنگ چاہیے تھی ان کو ایک character چاہیے ہوتا ہے جس کو villain بنا کے پیش کریں جس کے ذریعے پوری دنیا میں تباہی لائیں لیکن کام وہ ان کا کریں یہی کام ہٹلر سے انہوں نے جرمنی میں 1938 میں کروایا تھا ہٹلر نے جرمنی نے حملہ پولینڈ پہ کیا تھا پولینڈ پہ چڑھ دوڑے اور پھر یہی سب کچھ ہوا جو اس وقت ہوا تھا پولینڈ کو بچانے کے لیے اس نے کہا جی پورا جناب اس وقت انگلینڈ اور سارا یوروپ اور سارا کٹھا ہو گیا روس کٹھا ہو گیا کہ یہ کیا مزاق ہے پولینڈ پہ کیوں حملہ کر دیا آپ نے ہمارے اللائنس ہے اور جو جنگ شروع ہوئی اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کا اور اب یہ تیسری جنگ عظیم شروع کرنے کا پلان ہے ان کا بائی راشن انویجن انٹو یوکرین اس لیے ہم اس بات پر اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کو توجہ دے رہے ہیں اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ جنگ عالمی جنگ میں بھڑک گئی تو مجھے بتائی ہے کیا اس سے پاکستان پر افیکٹ نہیں آئے گا چائنہ اور تائیوان کی جنگ بھی تیار رکھی ہوئی ہے چائنیز کو اب آئیڈیا آ گیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ امریکنز میں نیٹو میں دم نہیں ہے کہ یہ اپنے اتحادیوں کو بچا سکیں جس طرح انہوں نے یوکرین کو نہیں بچایا ویسے یہ تائیوان کو بھی نہیں بچائیں گے اور چائنیز کو بھی آئیڈیا آ گیا ہے کہ یہ تو we can take it now we can go ahead اور اگر یہ آ جاتے ہیں پھر امریکہ کہاں رہے گا پھر وہی بات میں نے کہی کہ کوئی چھوٹی سی چنگاری ان کو چاہیے خود امریکہ کے اندر ان کے جو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر جو ان کے سہونی بیٹھے ہیں جو ان کے ورلڈ اکنومک فورم کے ایجنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ عالمی جنگ بھڑک جائے وہ کوئی ایسا غلط موف کروا دیں گے کہ اس کے نتیجے میں صورتحال کسی کے قابو میں نہیں رہے گی لہٰذا اور اس جنگ کے نتیجے میں جیسے کہا کہ انہوں نے یورپ کو تباہ کرنا اب یہ روس کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے گیس سپلائیز بند ہو جاتی ہیں انرجی سپلائیز بند ہو جاتی ہیں مجھے بتائیے یورپ کا کیا حال ہوگا کیا یورپ کی ایکانومی ان کا لائف سٹائل ان کا ٹریڈ ان کا بزنس جو بچا کچھ رہ گیا اس سارے لوگ ڈاؤنز کے بعد تباہی کے بعد جو بچ گیا ویسے یورپ کی سڑکوں کی اوپر کوویڈ پاسس کی وجہ سے سیویل وار ہو رہی ہے آپ آسٹریلیا میں دیکھیں کینیڈا میں دیکھیں یورپ کی سڑکوں کی اوپر دیکھیں کہ مزید اس کی اوپر اگر یہ انرجی کریشس آ جائے مزید اس کی اوپر یہ ٹریڈ ایمبارگوز لگا دیں مزید اس کی اوپر سانکشنز لگا دیں اور آلٹیمیٹلی یہ سب چیزیں اتنی بھڑکا دیں روس کو کہ روس برائے راست حملہ کر دیں ان کی اوپر اور صورتحال اسی طرف جا رہی ہے یہ بار جگہ جگہ سے روس کو پرووک کر رہے ہیں اور روس اس وقت وہی کردار ادا کر رہا ہے آلموسٹ جو ترٹی نائن میں ہٹلر نے کیا تھا ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی ایکسپانشنسٹ آئیڈیالوجی ہے کس ملک کی نہیں ہے چائنہ کی بھی ایکسپانشنسٹ ہے انڈیا کی بھی اکھنڈ بھارت ہے